تو اسلامی زندگی کا تصور یہ ہے کہ مرد باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے عورت گھر کی ذمہ داری اٹھا کر دی ہیں عورت کی تعلیم کیا تھی عورت کی تعلیم اسلام میں کیا ہے اسے اولاد کی پرورش کرنے آئے اسے اولاد کی پرورش کرنے آئے اسے گھر چلانا آئے اسے اولاد کی پرورش کرنا آئے اسے گھر چلانا آئے مرد باہر کی ذمہ داریاں عورت گھر کی ذمہ داریاں اس امت کی بہت بڑی خاتون اللہ کی نبی کا لخ دل کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ ات علی کی اہلیہ جنت کی عورتوں کی شہزادی وہاں کی ملکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ازواجی زندگی سے منسلک ہوئیں تو حضرت علی سے کہنے لگے علی باہر کی ذمہ داریاں تیرے سفرد ہیں اور گھر کی ذمہ داریوں میں میں تجھے متمئن کرتی رہوں گی تجھے اتمنان رہے گھر کی ذمہ داریاں میرے سفرد ہیں ایک دن اللہ کے نبی بیٹھنے لگے کہنے لگے صحابہ بیٹھے ہوئی تھے علی بھی بیٹھے ہوئی تھے رضی اللہ تعالی عنہ فرما لگے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے سب خموش ہیں آیت علی مجلس سے نکلتے ہیں قریبی گھر تھا سیدھا جا کر فاطمہ سے خوشتے ہیں تیرے اببہ نے سوال کیا ہے تیرے اببہ نے ایک سوال ڈالا ہے سبی خموش ہیں بتا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ہاتھ فاطمہ نے بتا دیا مجلس میں واپس آئے ہاتھ کھڑا کیا کہنے لگے یا رسول اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کوئی اجنبی مرد اسے نہ دیکھے اور وہ اجنبی مردوں سے محفوظ رہے فرمایا فاطم بتا علی یہ تمہیں کس نے بتایا ہے یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے بتایا ہے فاطمہ نے بتایا ہے اللہ کے نبی خوشی میں فرمایا لگے ہی ابضاتم منی ہے نہ میرے دل کا ٹکڑا ہے نہ میرا قریجہ ہے نہ میرے پاکیزہ محول کی پرورش کا نتیجہ پاکیزہ مال کی برکتیں ہے نہ میرے بیٹی ہی ابضاتم منی میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ کیا کہنے لگی عورت کی زندگی ہے گھر کی زندگی ہے اس کی ذمہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت پرورش یہ بہت بڑا کام ہے اولادیں بنتی ہیں قومیں بنا کرتی ہیں اولادیں سمرہ کرتی ہیں مہاشرہ بنا کرتا ہے اولادیں بنا کرتی ہیں قومیں اور ملک ترقی کیا کرتے ہیں یہ بڑی ذمہ داری تھی یہ مسلمان معاشرے کے درمیان یہ مبارک تقسیم تھی یہ اولاد کی تربیت کرے گی شہر باہر کی ذمہ داریاں پوری کرے گا ہم مغرب کے بتی کی پیچھے چل پڑے ہیں عورت کو بھی باہر نکال دیا اب بچوں کی پرورش کون کرے اب بچوں کی تربیت کون کرے اور رہی صحیح تعلیمی ادارے ان کا توحال ہی ہے یہ ہے ان کا توحال دیکھنے کے موسیقی